نبیلتو الطالبین وعقیلتو العاکلین وعدیلتو الصالحین العالین علی العالمین بنتو الكلم ونون والکتاب المکنون وصر بین الكعف ونون ودلیل على ارادتکن فیكون آیت اللہ العظماء زوجت آیت اللہ القبراء فاطمت الزہراء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامه العالی وَكِتَابِهِ الْمُبِينِ وَالْمَتِينِ وَالْحَسِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاوْكِ وَتَحْرَكِ وَاسْتَفَاوْكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينِ سلوات پر محمد وعالم حکم معصوم ہے کہ جب درود پڑھا جائے تو درود بلند آواز سے پڑھا جائے دلوں کے نفاق کو دور کرتا ہے بلند آواز سے سلوات پڑھا حضراتِ جیبکار محبانِ آلِ اتھار شیعانِ حیدرِ کررار برادرانِ اہلِ سنت ساکنانِ بزمِ معرفت سرمستانِ میکدہِ ولایت کعبہِ سخن وہ ذاتِ زیبکار ہے جو مرکزِ پرکارِ عصمت ہے میری مجال نہیں کہ میں اپنی سکی زبان سے تعارفِ سیدہِ عالمیان پیش کروں اللہ بولے تو بتائے زہرہ کسے کہتے ہیں بلکل محدود وقت میں میری کوشش ہے کہ تعارفِ سیدہِ عالمیان پیش کیا جائے ابتداء میں ہی زمینِ ذہن درخیز ہو جائے تاکہ تخمِ معرفت بونا آسان ہو جائے کسے کہتے ہیں زہرہ یہ جملہ ہی ذہن کی ذرخیزی کے لئے کافی ہوگا کسے کہتے ہیں زہرہ جب تک ہر سماعت متوجہ نہیں ہوگی یہ پہلا تبرک میں تب تک پیش نہیں کروں گا کسے کہتے ہیں زہرہ جس کی تحلیز افقِ طلوعِ شم سے ولایت ہو اسے زہرہ کہتے ہیں جو سمجھے ہیں وہ لائکِ تحسین ہیں اور جو خاموش ہیں جو مجلس میں خاموش بیٹھنا عبادت سمجھتے ہیں انہیں میں ممبر سے بولنے اور خاموش رہنے کا مایار بتاتا رہتا ہوں اپنی زبان سے نہیں بنت محمد کی اپنی دہلیز کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کے زبان سے ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں ہوں علی کا نام لینے کو جی چاہے تو پھر یہ دیکھ کے لیا جائے کہ علی ہے اور جب بات علی کی آئے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگلی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا مجھے عزتِ آلِ محمد کی قسم علی کے معاملے میں سستی ہو جائے تو پھر خدا یہ بھی نہیں دیکھتا میرے سامنے امتی ہے یا نبی ہے دہلیزِ سیدہ کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان سے کہ بولنے اور خاموش رہنے کا مایار کیا ہے اس کے بعد بھی کوئی خاموش بیٹا رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے ممبر پہ جو بھی پڑھنے آئے گا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زبان کی عبادت کا موقع عطا کیا جائے آنکھوں کی عبادت ہو جائے زبان کی عبادت ہو جائے تو ذکر کا مقصد فورا ہو جائے میرے حضور سلمانِ محمدی سے کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ کے صحابی نے کہ سلمان ہم اکثر سوچتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا خاموش رہنا چاہیے تو تو علی کا شاگرد ہے تو بتاؤ تو سلمانِ محمدی نے کہا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے اور اگر ذکر علی کا شروع کرتے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کریں محمد کی بیٹی آپ کی معرفت میں اضافہ فرما بات علی کی ہو تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ زمینِ ذہن درخیز ہو گئی ہے میں تعارفِ سیدہِ عالمیان کے دو جملے مجھے حدیعہ کرنا ہے اور میری حاضی ہو جائے آنے کا مقصد پورا ہو جائے جس کی تحلیس افقِ طلوعِ شم سے ولایت ہے جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے قریب سے گدری ہو تو خاموشی اس کا حق ہے جی بات تو بہت دور کی بات ہے اس کی ہوا بھی کسی کے قان کے قریب سے گدری ہو اور بالخصوص مادہینِ آلِ محمد بہت بڑے بڑے نام میرے بزرگ ساداتِ عزام پیچھے تشریف فرما ہے یہ جملہ بطور تبرک پیش کر رہا ہوں میں گھینٹوں بولتا رہوں میری حیثیت کیا ہے کہ میں تعارفِ سیدہِ عالمیان پیش کر رہا ہوں زہرہ اللہ کے اس ملکِ عظیم کی ملکہ ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے خدا کی قسم جس دن قوم قیمتی بات سننے لگی اس دن بات کرنے کا لطف آئے گا خدا کیا ہے زہرہ اللہ کے اس ملکِ عظیم کی ملکہ ہے جہاں جبریل بھی نامحرم میں تعارفِ میری حیثیت کیا ہے وہ تعارفِ سیدہِ عالمیان پیش کر رہا ہوں پھر جملے پہ غور کریں تو میں دو جملے اور کہوں اور آپ سے اجازت لوں زہرہ اللہ کے اس ملکِ عظیم کی ملکہ ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے لوگ تقابل کرنے لگتے ہیں موازنہ کرنے لگتے ہیں جنابِ مریم کا جنابِ سیدہ سے اور جب بھی کسی نے موازنہ کیا ہے میں اندر سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں مریم کو ناراض نہ کر بیٹھے اس لیے کہ بابا فان نوکرانی کا اگر موازنہ مالکن سے کر دیا جائے تو وہ خوش کیسے ہو سکتی ہے کہاں مریم کہاں زہرہ اگر یہ بات ویسے آپ نے سن لی جیسے سننی چاہیے تو اگلا تبرک بھی آپ کے لیے ہے ورنہ یہیں آپ کے ذہمتیں تمام کروں گا کہاں مریم کہاں زہرہ مریم طاہرہ ہے زہرہ یطاہرہ کم تدہیرہ ہے مریم بیت المقدس کی نوکرانی ہے اور زہرہ بیت اللہ کی دہورانی ہے مریم کا حجرہ کہاں اور زہرہ کی حویلی کہاں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس گھر کے ٹائٹلز اس گھر کے ہل کا بات اپنے من پسند افراد کی جب بھی پچسپا کر دیے جائیں مگر یہ بات جاد رکھئے جو ٹائٹل جو اعزاز جو کمال خدا نے انہیں عطا کیا ہے وہ ان سے چھینہ جا ہی نہیں سکتا چلیے اب تک میں نے دیکھا ہے آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں کیسے پڑتا ہوں خدا دونوں کا مان سلامت رکھے میرے حضور جس کا خیال ہے کہ ان سے لکب چھین لے گا ان سے عزاز چھین لے گا ان سے ٹائٹل چھین لے گا علی ابن ابی طالب سے کسی نے کہا یا علی بڑا افسوس ہوا ہے آپ سے خلافت چھن گئی ہے علی نے دیکھ کے فرمایا کیوں کسی کے ہاتھ عرش تک چلے گئے ہیں ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی میری گفتگو میں نیاز بھی ہوتی اور حاضری بھی ہوتی اور نیاز سب کے لیے ہوتی ہے اور حاضری کسی کسی کے لیے ہوتی فرق سمجھتے ہیں نا آپ نیاز اور حاضری کا نیاز ہو تو دروازے کھول دی جاتے ہیں یہودی آئے وہ کھائے عیسائی کھائے مجوسی کھائے پارسی کھائے ہندو کھائے سکھ کھائے اپنا کھائے بیگانہ کھائے لیکن حاضری کا دستور اور قانون یہ ہے کہ حاضری کا پہلا لکمہ لینے سے پہلے دشمن زہرہ پہ تبرہ کرنا پڑتی تو میری گفتگو میں نیاز بھی ہر حاضری بھی ہے اچھا لیکن اللہ اسے کہا یا علی میری بیعت کرو علی نے فرمایا پہلی کے بتا تو ہے کون سماعتِ بیدار ہو تو جملہ حدیہ کروں گا یا علی میری بیعت کرو اسے کہا پہلی کے بتا علی نے فرمایا پہلی کے بتا تو ہے کون اسے کہا یا علی مجانشین محمد من نائبِ مصطفیٰ اب سوال سنی ہے علی ابن عبی طالب کا سلونی کہنے والا جب سوال کرتا تھا تو پھر جبلی کے بھی پرکاں اپنے لگتے تھے اسے کہا یا علی مجانشین محمد من نائب مصطفیٰ علی ابن عبی طالب میں دیکھے فرمایا اچھا یہ بتا تو مصطفیٰ کا نائب ہے تو یہ بتا کہ میرے مصطفیٰ کی حکومت صرف انسانوں پہ تھی یا جنوں پہ بھی تھی کہہ لے گا یا علی جنوں پہ بھی تھی علی نے مسکر آ کے فرمایا یہ بتا کبھی جن دیکھا ہے کہنے لگا نہیں آلی علی نے فرمایا تو بیعت مانگ رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں جب تُو نے اپنی ریایہ ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کہے گا آئے 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 حیران ہو کے بخلاہٹ کا شکار ہو کے مبہود ہو کے کہنے لگا یا علی کیا آپ نے جن دیکھا ہے بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے دیکھئے علیوں کے گھر کی بات اتنی اونچی ہے کہ اسے اونچی آواز کی ضرورت نہیں یہ مائک یہ سپیکر یہ میرے اور آپ کے نقص کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں ورنہ علیوں کے گھر کی باتیں اتنی بلند ہیں کہ انہیں بلند آواز کی ضرورت ہی نہیں بات کا لطف نہیں آیا بھی آپ بات اونچی ہے تو دھیمی آواز میں کروں ایسے کہ یا علی آپ نے جن دیکھا ہے علی نے فرمایا وہ وقت بھول گئے ہو جب بھول کوئے میں چھوڑ کے آ گئے تھے آئے آئے اگر دس فیصد سامین بھی میری مرضی کے تشریف فرما ہیں تو جس مایار کی بات میں حضور کرنا چاہتا ہوں خدا کی قصہ ابھی تک منتظر ہوں کہ اس مایار پہ سماعت آئے تو کم از کم ایک جملہ اپنے مایار کا کہو اور مطمئن دل لے کے واپس لاہور پر جس کی تہلیز حضورے والا جس کی تہلیز افو کے تنوے شم سے فلایت ہو اسے زہرہ کہتے ہیں جس کا دروازہ سہن توحید میں کھلتا ہو اسے زہرہ کہتے ہیں آپ کو پسند نہیں آئی بات میں روگو سیادات 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 جس کا دروازہ سہن توحید میں کھلتا ہو اسے زہرہ کہتے ہیں میں سیادہ کی بات کروں میں سیادہ کی حویلی کی بات کروں میں حویلی کے سہن کی بات کروں میں سہن کے باہر لگے ہوئے دروازے کی بات کروں میں دروازے کی دہلیز کی بات کروں یا دہلیز کے باہر بیٹھے ہوئے دربان کی بات کر سلمانِ محمدی دہلیزِ خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ لاؤں کہاں سے اس سے بڑا جملہ لاؤں کہاں سے سلمانِ محمدی دہلیزِ ظاہرہ کے باہر بیٹھتے تھے میرے سامنے علماء وائزین زاکرین خدبہ کو سننے والے لوگ تشریف فرما ہے ایک سوال کا جواب آپ دیں گے میں نتیجہ حدیہ کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا بہلیزِ سیدہ کے باہر سلمانِ محمدی کیا کرتے تھے بولیے جی آپ کو نہیں پتا کیا کرتے تھے جھاڑو دیتے تھے نہیں خدا کی قسم ہر کسی کا اپنا مایار ہے میں اور آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا کرتے تھے خود سلمانِ محمدی بتا دے تو بہتر نہیں ہے سلمانِ محمدی سے کسی نے پوچھا سلمانِ محمدی جب ہم آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو عجیب قسم کی ایک حرکت کر رہا ہوتا ہے دونوں ہتھیلیاں ٹیکے ہوئے دونوں گھٹنے ٹیکے ہوئے دور سے یوں لگتا ہے جیسے نمازی سجدہ شکر کر رہا ہے یہ تو بتا اس دہلیز کے باہر تو کرتا کیا ہوئے تو پشت کا خام سیدھا کر کے سلمانِ محمدی نے کہا میں اس دہلیز کے باہر اپنی داری کو نور سے بھرتا ہوں دہلیز زہرہ کے باہر کائنات کی نیرالی عبادت میں مصروف تھے سلمانِ محمدی ایک شخص قریب آکر رکا اور اس نے کہا اے سلمان ایک سوال کا جواب دے تو شیراز کے سرزاروں کا بیٹا ہے وہاں عیش و عشرت سے پلتا تھا تیرے نوکر تھے تیرے باغات تھے غلام تھے وہ ساری سرزاریاں چھوڑ کے آکے اس دہلیز کے باہر بیٹھا رہتا ہے نہ تیرا کوئی گھر ہے نہ وقت پہ تو کھاتا ہے نہ وقت پہ سوتا ہے خدا کی قسم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں کہ تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں سلمان محمدی تو شیراز کے سرزاروں کا بیٹا ہے وہاں نازو نعم سے عشرت سے پلتا تھا تیرے اپنے باغات تھے تیرے اپنے غلام تھے وہ سرزاری چھوڑ کر اس دہلیز کے باہر آکے تجھے ملا کیا ہے پیشانی اٹھائی سلمان محمدی نے اور دیکھے گا تو خود فیصلہ کر جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے اور جہاں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرتے تھے سلمان محمدی یہی کام کرتے تھے دہلیز زہرہ کے باہر صرف اس دہلیز کا تعارف کرواتے تھے سلمان محمدی اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ دو افراد گفتگو کرتے ہوئے اس گلی سے گزرے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یہ جو قرآن کی آیت ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مقنون لا یمسوہ اللہ المتحرون یہ جو عزت والا قرآن ہے یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر بند ہے اور اسے سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا آخر یہ کتاب کونسی ہے جس کے اندر قرآن بند ہے اس کے بعد ایک لفظ کی بھی ذہمت نہیں ہے آخر یہ کتاب ہے کونسی جس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ عزت والا قرآن بند ہے یہ کتاب کونسی ہے بس سلمان محمدی نے سر اٹھائے اور کہا اگر تم دونوں یہاں رکو تو آج میں تمہیں وہ کتاب دکھا نہ دوں جس کے اندر قرآن بند ہے سماتے سماتے خدا کے لئے بیدار کرے تو جملہ حدیہ کروں اگر یہاں رکو تو آج میں تمہیں وہ کتاب دکھا نہ دوں جس کے اندر قرآن بند ہے ہاں سلمان دکھاؤ سلمان محمدی اٹھے ایک ٹھیکری اٹھائی دروازہ سیدہ پہ لکھا القرآن پھر بانی طرف لکھا الحکیم پھر ان دونوں کی طرف دیکھے کہا یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر قرآن بند ہے کہہ لگے سلمان ہمیں بے وکوف بناتا ہے یہ تو بنت محمد کے گھر کا دروازہ ہے اور تو کہہ رہا ہے یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن بند ہے سلمان محمدی نے دیکھے کہا یہ بتاؤ جب قرآن کھلتا ہے تو اندر کیا ہوتا ہے سلمان اندر آئے پہ ہوتی ہے سلمان نے فرمائے چھپ کر کے یہاں کھڑے رہو اس دروازے کو کھلنے دو اندر تمہیں آئے پہ چلتی پھلتی لگہ 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 وما علینا اللہ او